دینے والے روسو والٹیئر وغیرہ بی سیو جو ہیں صاحبِ قنم تھے ان کا ایکٹیول انقلاب برپا کرنے میں کوئی حصہ نہیں دیور بین آف دی لیکٹر لیسک ورکرز تھے میٹ کر نکھ سکتے تھے میدان میں آ کر لیڈر نہیں کر سکتے تھے یہی وجہ ہے کہ فریش ریولیوشن بڑا بلڈی ریولیوشن تھا بہت خون بہا ہے سساد تنگامہ تھے بہت دو لیڈر لیڈرلیس موپ ایک فکر تو آ گیا لیکن موپ تو بلکل لیڈر لیڈرلیس موپ بولڈش ریولیوشن کے اندر میں نے بتایا آپ کو اس کا فکر دینے والے مارکس اور انجلز وہ تو جرمنی میں بیٹھ کر سکتاب لکھی ہے اور وہ تکمیل اس کی کی ہے ساس کپیٹال کی انگلیستان کے اندر انگلیستان میں آج تک وہ انقلاب نہیں آیا یہ بولڈشویٹس اور بولڈشویٹس نے رشیہ کے اندر اور این وقت کے اوپر آ کر لینن نے اس کی قیادت سمالی ہے ہائی جیک کیا ہے otherwise the monstrix were more important بہرحال یہاں یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ ایک شخص سے دعوت شروع کر رہا ہے چنکا چنکا لاکر اپنا گھنسلہ بنا رہا ہے اور پھر وہی شخص جو سکریٹ پریچر تھا کوئی آرمیز لیڈ کر رہا ہے so methodology of a revolution can be deduced only the only source if you want to know what is the methodology of a true revolution the only source is the scene of محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث نبوی کہ حضور نے پانچ انوار گنوائے تھے اپنے دور سے لے کر دور نبوت دور خلافت على منحاج النبوہ جسے ہم خلافت ناشتہ کہتے ہیں حدیث میں لفظ ہے خلافہ على منحاج النبوہ نبوت کے لقش قدم پر خلافت پھر تیسری کاتھ کھانے والی ملوکیت چوتھی غلامی والی ملوکیت جبکہ انگریزوں کے غلام ہو گئے فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے اطالویوں کے غلام ہو گئے سپینیرڈ کے غلام ہو گئے دچ کے غلام ہو گئے پورٹوگیز کے غلام ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر خلافت على منحاج النبویت کا دور آئے گا اور اس کے زمن میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا ذری قون ہے اس امت کے آخری حصے کی آخری حصے کا کونسا ہوگا خلافت على منحاج النبوہ آخری حصے کی اطلاع ہرگز نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریق پر جس طریق پر کے پہلے حصے کی اطلاع ہوئی طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب دیکھتے ہیں محمد کا نقشہ مکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی تھا یا نہیں تھا یہ تو علیہ دا ہے لیکن نبیوں کا سا نقشہ ہے درویشی ہے لوگ سانیاں دے رہے ہیں کوئی پاگل کہہ رہا ہے وہ دعائیں دے رہے ہیں پتھراؤ کیا جا رہا ہے وہ پھر بھی بد دعا نہیں دیتے درویشی دعوت تبلیغ کیسے مسیح کبھی وہاں گئے واس کرے کبھی وہاں گئے واس کرے کبھی وہاں گئے واس کرے ایسی حضور سٹریٹ پیچنگ بھی کر رہے ہیں جو میلے ہوتے تھے بازار لگتے تھے ان میں جا کے تبلیغ کرتے تھے تقریلیں کرتے تھے تو یہ نقشہ تو ہے نقشہ یہ تو ہے وہ تھے یا نہیں تھے اس کو چھوٹ دو لیکن یہ نقشہ جو ہے نبیوں کا ہے پٹھیر ہی پھیل اور ان کے کہنے کے مطابق ہی ہے لیکن اب مدینہ میں جا کر سو ہے ایک سلیوٹلی نیو محمد کم مصابق ہے کبھی ہی۔ لیکن اکانے کمانڈر امی خورت این کبھ cr Meredith وارہ کبھی ہی ہے اس سلیوٹلی نیو کیک نہیں محمد gua طور Doesn 챙 Geralt این کبھور یا دیکھتا چنانچہ اسی پو کم�ھом بنگو بنگو با بنگو ٹ دو کتابیں لکھی سیرت پر محمد ات بھکا محمد ات مدینہ اور محمد ات مدینہ کے اندر اس نے جتنے بھی ہو سکتے سے تعریف کے کلمات تعریف کے اوصاف اور ان کی سپر لیٹی بگویز استعمال کر لی معاملہ فہمی دور اندیشی انسان شناسی موقع شناسی ہر شئے کے اعتبار سے محمد بہت چاپ پر بہت چاپ پر کتنی بڑی بات کی جاتے ہی یہودیوں کو جکڑ لیا ایک معاہدے کے اندر میساق مدینہ کے اندر تو اس کی ساری تعریف کرتے اس لیے مسلمان بھی دھوکہ کھاتے کہ یہ تو حضور کا بہت تعریف کرنے والا جنرل جاو لکھ صاحب نے ہمارے ہاں جب سیرت کے جلسے شروع کیے تھے تو جو مرکزی جلسہ سیرت کا اسلام آباد میں شروع کیا تھا اس میں اس کو بلایا تھا آئیز اسپیکر آنکہ وہ اصل میں دو کتابوں کے ذریعے یہ کنٹرڈکشن کو ہائلائٹ کر رہا ہے کہ محمد مدینہ والا کچھ اور ہے مکہ والا کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال میں نے اس میں استعداد کو رفع کیا ہے کہ یہ ایک ریولوشری پروسس کے مختلف تقاضے ہیں مختلف سٹیجز ہیں اور ان کے اندر بڑی حکمت ہے یہ کتاب میں نہیں کہہ سکتا یہاں ہے یا نہیں ہے بہرحال امید ہے کہ اب کچھ نہ کچھ حالات جس طرح جا رہے ہیں سالوقات کی محلی پر تو کتابوں کا آنا جانا جو ہے آسان ہو جائے گا اس کا مطالعہ کر کے پھر سمجھنا چاہیے اب میں آخر میں علامہ اقمال کے دو شیر جو ہیں میٹھوڈالوجی آف محمد کو جس نے سمرائز کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک مقالمہ نقل کرتے ہیں کس کیفیت میں ہوں گے کیا کس عالم میں ہوں گے جب یہ شیر کہے مفتند جہان ما آیا بے تمی سازد اللہ نے مجھ سے کہا ہے اقمال ہم نے تمہیں جس دنیا میں بیجا ہے وہ تمہیں اچھی لگی اچھی ہے سازگار ہے تمہارے لیے مفتند جہان ما آیا بے تمی سازد میں نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں یہ تو ریپریسیو ہے یہ ایک پوائٹیٹیو ہے ایک اور شیر ہے ان کا اردو کا تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات تو مجھے تو پسند نہیں ہے یہ دنیا گفتند کے نمی سازد گفتند کے مرہم سازد اچھا توڑ دو اس پر پھوڑ دو ختم کر دو اور کیسے کرو دو مصروں میں بانشہ درویشی درساز و دماغ نمزل پہلا منحلہ درویشی کا ہے دعوت کا ہے تملید کا ہے تمہیں جو کہا جائے پاگل کہا جائے مجنون کہا جائے شاعر کہا جائے ساہر کہا جائے مسہور کہا جائے سنو اور برداشت برداشت مار کھانی پڑتی ہے کھاؤ پترا ہوتا ہے کہو اپنے جس میں اثر پر مانشہ درویشی درساز و دماغم مضمت کے بھکشو بن جاؤ لیکن چو پختہ شوی جب پختہ ہو جاؤ تیار ہو جاؤ موتد میں تعداد میں لوگ تمہیں مل جائیں وہ منظم ہو وہ سم و تعداد کی پابندی کرتے ہو وہ اپنے وجود پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کر چکے ہو اگر یہ طاقت حافل ہو جائے چو پختہ شوی خدرہ پر سلطنت جم زن تو اپنے آپ کو سلطنت جم کے ساتھ ٹکرا دو یہ پروسس ہے مدینہ کا پہلا بسرا ہے مکہ کا مانشہ درویشی درساز و دماغم زن کرو محنت کرو محنت درویشی کے ساتھ کیے جاؤ کیے جاؤ صحابہ کو منع کر دیا گیا تھا تم کوئی جواب نہیں دو گے نو ریٹیلیشن نو ریزیل افینس ایمن ان سیلس ڈیفنس تانشہ درویشی درساز و دماغم زن کیوں پختہ شوی خدرہ بر سلطنت جم زن اب تمہیں اس اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے سلطنت جم سے ٹکرا جاؤ توڑ پھوڑ دو برہم زن توڑ پھوڑ تک دو خلط نظام یہ ہے طریق محمدی دو مصروں کے اندر تو میرے نصیق مسلمان چاہے وہ مسلم اقصریت کے ممالک میں رہ رہے ہوں لیکن وہاں اسلام کا نظام نہیں ہے یونیورسل ہے اس وقت سے سیکیولارزم یونیورسل ایکانومی کا نظام سود کا بینک کا یونیورسل تہذیب وہ مخلوط تہذیب جس میں شرم حیاء افت افت قسمت کے تصورات اب اڑ جائیں گے ایوپوریٹ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے یہ کوئی دن کی بات ہے مردِ ہوشمند اقمال نے کہا تھا غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ ذن اوٹ چاہے گی عورت کو اوٹ بھی ذرکار نہیں ہوگی کہ کہیں اوٹ میں ہو کر اس کے ساتھ جو ہے خزنا کیا جائے کھلن کھلنہ بھی ہو تو کیا رہ جائے یہ کوئی دن کی بات ہے مردِ ہوشمند غیرت میں تجھ میں ہوگی نظر نوٹ چاہے اور اس طرف جا رہا ہے پورا پروگرام یونائٹی جیشن اورگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت ہوا ہے پہلے کانسنس ہوئی تھی غائرہ میں غائروں پھر ہوئی میجنگ دونوں طرف سے ایشیا کو جکڑ لے کے لیے اس لیے کہ ابھی ایشیا میں اور خصوصاً مسلمان ممالک میں اور یقیلاً ہندو